تو ہلو گائیز ویلکم ٹو نیو بلوگ تو آپ سبی کا سواگت ہے آج کے امار نئے بلوگ میں تو ابھی آنے والے ہیں نیکسٹ بولر بھاویس دیواسی جو کی بہت اچھی گیند باجی کرتے ہیں اور جانے مانے گیند باج ہے اور سامنے ہیں ساجد خان اور اس طرف ہے سٹائک پر گولو گرگ اور گولو کو پہلی بول بہت تیزیس نکلتی ہو اور نجر بھی نہیں آیا دوسری گیند یورک کر کے ساتھ پر تیسری گیند ڈالتے ہوئے بھاویس دیواسی اور تیسری گیند باؤنسر چوتھی گیند چوتھی گیند میں گولو نے لگایا چوکا اب آنے والے ہمارے لو بائی مطلب بھاویس بھاٹی جو کی بہت اچھے گیند باج مانے جاتے ہیں ہمارے گاؤ کے یہ بھاویس دی کی پہلی گیند اور پہلی گیند بہت اچھی اور کر کے ساتھ سیدہ کو بیٹ اور بول کا سمپرگ نہیں اور دوسری گیند میں گولو نے مارے سورٹ اور فیلڈر کے ہاتھوں میں اور ساجیت نون سٹریک پری کھڑے ہیں کب سے اب دیکھتے ہیں تیسری گیند میں کیا ہوتا ہی تیسری گیند کے لیے تیار گولو گرد اور تیسری گیند میں یورک کر کے ساتھ کی پر کے ہاتھوں میں جو کی بیٹ اور بول کا کوئی سمپرک ہی نہیں چوتھی گیند ڈالتے ہوئے اور سامنے اب کی باہر بھی کوئی سمپرک نہیں اب دیکھتے ہیں پانچوی گیند اور پانچوی گیند میں گولو نے گھمایا اور فیلڈر کے ہاتھ دیں گی جو کی ہمارے جانے مانے فیلڈر درمان خان تھے اور اس اینگل سے دیکھتے ہیں باویس جی کی بولنگ اور یورکر کے ساتھ بہت ہی اچھی گیند کی اب آئے ہمارے بھومیں سونی اور پہلی گیند بھی یورکر اور بولر بھی ہے اور بیسٹمن بھی ہے بھومیں سونی بہت ہی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں آپ کو دکھائیں گے ان کی بیٹنگ اور یہ باویس باٹی کیا کر رہے کے لیوکر نام رہے ہیں اور ڈاٹ گیند بھومیں سونی نے نکالی کیپر کے ہاتھوں میں کوئی سمپ رکھ نہیں دوسری گیند اور بیسٹمن کو لگتی ہوئی پیر پہ بیسٹمن ہوتے ہوئے گائل تیس چوتی گیند اور آپ سائیڈ یورکر پر ساڑی خان نے بہت اچھے سے کھیلا اور بول گئی بار میں پیچھے گئے پھر ڈا پانچوی گیند اور یورکر کے ساتھ پانچوی گیند بہت ہی اچھی اب دیکھتے ہیں چھٹی گیند میں کیا ہوتا ہے ساجت خان کیا کرتے ہیں بھومیں سونی بول رہے سلو ہی پھیکیں گے ہوتا ہے ابھی اور یہ ڈالی سلو ساجت خان پھلتی آرتے اور لمبا چھکا اور یہ ہمارا میچ ہو چکا ہے پورا ابھی ہاں بھومیں سونی کی بیٹنگ بھومیں سونی کی بیٹنگ دکھاتے ہیں اور پہلے گیند جو کہ سامنے بہت ہی اچھے گیند باج ہے اور سامنے ہیں سوجلگر جو کہ بہت ہی اچھے گیند باج دے اور جانے مانے گیند باج ہے ان کی پیس کے بات کی جائے تو ایک سو چالیس سے ایک سو پینتالیس کی سپریٹ سے آتی ہے گولی کے طرح سے جاتی ہے گیند جو کہ سامنے بھومیں سونی یہ بھی کم نہیں ہے بہت ہی لمبے لمبے چھکے مارتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں دونوں کے ٹکر کون کس پہ ہاوی ہوگا تو چلی یہ نائی بھومیں سونی ہاوی نہیں ہو رہے سوجلگر کا ہاوی ہو رہی اب یہ ساجد خان اور ساجد خان کو پہلے گیند پہ بہت ہی لمبا مارا چھکا بھومیں سونی اور سیلیبریشن کرتے ہوئے دیکھیں ان کو دوسری گیند اور دوسری گیند کو بھی بہت ہی لمبا مارا پر یہ چھکا نہیں ہوگا کیونکہ مندرس کے اوپر سے گئی ہے اسے نوٹ چھکا تو ابھی دیکھتے ہیں تیسے گیند میں ساجد خان کیا کرتے ہیں کیا ان کو بولٹ کریں گے یا بھومیں سونی چھکا مار گئی اور تیسے گیند میں سونی نے چھکا مار دیا ہے اور ساجد خان بہت ہی پریسر میں چوتھی گیند اور ساجد خان نے بدلہ لے لیا تھا ابھی ہاں ہم اب بھاویس بھاٹی سا جو کہ بہت ہی اچھے بیسٹ پین بھی ہے اور بولر بھی ہے بیٹ اور بول کا کوئی سمپرک نہیں بھاویس بھاٹی جو کہ سامنے بہت ہی اچھے گیند باج ہے سوجل گرگ جو کہ آپ میں نے بتا دیا کہ ان کی سپیٹ بہت ہی سپیڈ ہے اور بھاویس بھاٹی جو کہ ان کے بیٹ اور بول کے سمپرک ہو ہی نہیں رہی ہے اور یہ سوجل گرگ نے نکال دیا ان کا رنڈا ابھی دیکھتے ہیں بھاویس بھاٹی اور اب یہاں ہے تیزبالگرد جو کہ کیا کرتے ہیں پہلی گیند میں چھکا مار دیا ہے انہوں نے اور بھاویس بہت ہی خوش ہوتے ہوئے اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا دوسری گیند اور دوسری گیند میں کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں دوسری گیند میں سنگل لیا دبل تیسری گیند تیسری گیند ڈوٹ بہت ہی اچھی گیند بہت ہی نیتی ہے سیرو کے دوارہ چوتھی گیند بہت ہی اچھی پانچ گیند مارا چھکا بہت ہی لمبا چھٹی گیند ہیں اپر تیار نیتے ایک دم سے ڈالی تھی یہ نو بول ہو گی چھٹی گیند ڈوٹ نکل گی اور بہت ہی لمبا چھکا مارے ہوئے ہیں خیلی سان بید یہ بتائیے آپ ہمارے میں چاہ س دور جو مجھے کہ ہم آ چکے یہ بہتان کے مند میں جیل چکے یہے باہر مجھے مجھے